بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبات کرنے والوں کے بارے میں اطلاع دیں ترجمان وزارت داخلہ کرنل تلال نے کہا ہے کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ وقت گروہ میں رہنے کی ترغیب دینا ہے مجودہ حالات میں شہری اور مقیم غیر ملکی کرفیو کے علاوہ بھی زیادہ وقت گروہ میں گزاریں وبا کے حوالے سے یومیا بنیاد پر بنقد ہونے والی پرنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کرنل تلال نے مزید کہا سماجی رابطوں سے دوری کا یہ مقصد نہیں کہ کرفیو کے علاوہ وقت میں تقریب منقد کی جائے یا اگٹے ہو کر تفریح کی جائے سماجی رابطوں میں دوری کا مقصد ملک وبا سے معاشرے کو محفوظ رکھنا ہے اس لیے سماجی تقریبات پر بھی پبندی آئیت کی گئی ہے وہ افراد جو کرفیو کے اوقات کے علاوہ اگٹھے ہو کر کوئی تقریب یا پروگرام وغیرہ منقد کرتے ہیں وہ قانون شکنی کے مرتقیب ہیں ایسا کرنے والوں کے بارے میں فوری طور پر ممکنہ امن آئیمہ کو مطلع دیا جائے پریس کانفرنس کے حوالے سے مقامی ویب سائٹ سبق کا کہنا تھا کہ ترجمان وزارت داخلہ نے سماجی رابطوں کے بارے میں جاری کردہ زوابط کے خلاف فرضی کرنے والوں کی اطلاع دینے کے حوالے سے کہا ہے کہ محکم امن آئیمہ کے ٹال فری نمبر نائن ڈبل ون یا ہنگامی امدادی پولیس نمبر ٹریپل نائن کے نمروں پر بھی خلاف فرضی کرنے والوں کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے کرنن تلال کا کہنا تھا کہ خلاف فرضی کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سزا دی جائے گی انہوں نے کہا کہ وبا کے حوالے سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اجتماحات منقض نہ کیے جائیں تاکہ جلد از جلد اس مولک وبا سے چھٹکارہ حاصل کیا جا سکے واضح رہے کہ سعودی عرب میں وبا کے مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پچاسی ہو گئی ہے جبکہ اس مر سے اب تک اکیس افراد حلاق ہو چکے ہیں وبا سے بچاؤ کے لیے سماجی رابطوں سے دوری اختیار کرنے کے علاوہ ہاتھوں کی صفائی اور دیگر احتیادی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی کی جا رہی ہیں جن پر عمل کرنا ہر ایک پر لازم ہے تاکہ معاشر کو محفوظ کیا جا سکے وزارت صحت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے بلدیا نے مملکت کے تمام شہروں میں سپر مارکیٹ اور سٹور کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ مارکیٹ کے رکبے کے مطابق گاکوں کو اندر جانے کی اجازت دیں علاوہ یا ذہین مارکیٹ میں داخل ہونے سے قبل آنے والے کا درجہ حرارت ریکارٹ کیا جائے اگر کسی کو بخار ہو تو اس سے کسی بھی صورت مارکیٹ یا سٹور میں داخل نہ ہونے دیا جائے سعودی عرب کب کب کن وباؤں کا شکار ہوا سعودی سوسائٹی بائی تاریخ کے رکن زاخی نے مختلف اوقات میں سعودی عرب میں پھیلنے والی خطرناک وباؤں کا انکشاف کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان وباؤں سے ہزاروں افراد کی موت واقعہ ہو گئی تھی سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ سو نو کے دوران دریخہ کے علاقے میں زبردست وبا آئی تھی اس سے بہت سے لوگ مارے گئے تھے ایک دن میں تیس و چالیس مہتیں اٹھ رہی تھی انہوں نے بتایا کہ امام سعود نے جو اس وقت مملکت کے حکمران تھے دریخہ کے باشنو کے نام کھلا پیغام بیجا تھا جسے دریخہ کی مساجد میں پڑھ کر سنایا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ اٹھارہ سو تیرہ میں صدیر میں ایک اور وبا آئی اس میں لوگوں کو بخار ہوتا تھا اس سے متاثر ہونے والوں کی موت واقعہ ہو جاتی تھی اس میں بہت سارے لوگوں کی امواد ہوئی سب سے زیادہ امواد جلاجل میں ہوئی جہاں چھوٹے بڑے خواتین اور مرد چھے سو سے زیادہ افراد مر گئے تھے ایک اور بڑی وبا اٹھارہ سو بیس کے دوران آئی یہ سعودی عرب تک محمدود نہیں تھی یہ وبا پوری دنیا میں پھیل چکی تھی پیٹ میں درد ہوتا تھا موشن اور کہہ آتی تھی دو تین دن کے اندر اندر متاثرہ شرکس مر جاتا تھا اس وبا سے سب سے زیادہ اسدیر والخصہ کے لوگ متاثر ہوئے تھے یہ وبا حضمین حج کے آنے سے قبل شوال میں آئی تھی اسے مقامی بشند ایک مقصود کا نام سے جانتے تھے پھر پندرہ سلکت کو اس وبا نے مکہ اور اجاز کے بیشتر بشندوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اس وبا کی وجہ سے بے شمار لوگ مر گئے تھے مکتوں کی تعداد اتنی تھی کہ انہیں دفن کرنے والے نہیں مل رہے تھے ایک اندازے کے مطابق مکہ کے سولہ ہزار افراد اس وبا کا شکار ہوئے تھے شام سے آنے والے چند ہی حاجی اس وبا سے محفوظ رہے تھے نجد کے بعض علاقوں کے تمام حاجی کچھ کے پچاس ویسد اور کچھ کے اس سے زیادہ اس وبا میں انتقال کر گئے تھے منہ میں قیام کے دوران بہران شدت اختیار کر گیا تھا وبا سے مرنے والے سڑکوں پر پڑے نظر آنے لگے تھے حاجی حضرات منہ سے اس شکل میں واپس ہوتے تھے کہ اونٹوں پر میتیں لدی ہوتی تھی منہ سے حاجیوں کی واپسی پر مکہ میں یہ وبا شدت اختیار کر گئی تھی مکہ کے بازار میتوں سے برے گئے تھے مرنے والے اتنے تھے کہ انہیں دفنانے والا کوئی نہ تھا بیس زلحاج تک وبا چاری رہی اور رفتہ رفتہ شدت اختیار کرتی چلی گئی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے خوشخبری پاکستانی کمیونٹی کے لیے ویٹس اپ سروس سعودی عرب نے پاکستانی کمیونٹی کی اپنے پیاروں کی مقامی تدفین کے لیے سفری پبندیوں کے دوران ن او سی جاری کرنے کے لیے ویٹس اپ سروس شروع کر دی ہے سعودی عرب میں وبا پر کابو پانے اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کے دوران بعض علاقوں میں محدود کرفیو کا نفاظ کرتے ہوئے مختلف شہروں میں آمد و رفت پر پبندی لگائی گئی ہے ان حالات میں پاکستانی کمیونٹی کی سہولت کے لیے سعودی عرب کے مغربی ریجن میں مرنے والے افراد کی آخری رسومات کے انتظامات کے لیے جدہ میں پاکستانی کونسلیٹ نے ویٹس اپ سروس شروع کی ہے جدہ میں پاکستانی کونسلیٹ نے پاکستانی کمیونٹی سے کہا ہے کہ کرفیو کے اوقات کے دوران اپنے کسی عزیز کی تدفین کے لیے اجازت نامہ لے سکتے ہیں اور اس کے لیے درجہ زیل نمبر پر اپنی مطلقہ دستاویز فرام کر کے نو سی حاصل کر سکتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے وہ نمبر آ رہے ہیں واضح رہے کہ سعودی عرب میں حکومت نے کرفیو کے اوقات میں شہریوں اور مکی میں غیر ملکیوں کے باہر نکلنے پر سختی سے پابندی کر رکھی ہے بجلی کنیکشن کٹنے پر سارف کے حقوق بجلی بوڈ نے اعلان کیا ہے کہ بجلی کا کنیکشن ایک سال میں چار سے زیاہد بار کٹنے پر سارف کمپنی سے محافظہ طلب کرنے کا حق دار ہوگا اکاز اکبار کے مطابق بجلی بوڈ نے توجہ دلائی کہ ایک سعودی بجلی کمپنی سے محافظہ طلب کرنے کی کروائی خودکار نظام کے مطابق آن لائن ہوگی بجلی بوڈ سے ایک شہری نے دریافت کیا تھا کہ اگر بجلی کا کنیکشن ایک سے زاہد بار کٹ جائے تو کیا ایسی صورت میں کمپنی میرا نقصان پورا کرے گی تو بوڈ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے واضح کیا گیا کہ اگر کسی سارف نے کمپنی سے شکایت کی ہو تو مناسب جواب نہ ملنے کی صورت میں ادارے کو اپنی شکایت درج کرا سکتا ہے شکایت پیش کرتے ہوئے کمپنی کے جانب سے ملا ہوا شکایت نمبر درج کرنا ضروری ہوگا بجلی بورڈ نے توجہ دلائی کہ ایک اسوی سال کے دوران چار بار سے زیادہ بجلی کنیکشن کٹا گیا ہو اور اس پر انقطع کا دورانیا چار گھنٹے سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں سارف کو بجلی کمپنی سے محافظہ طلب کرنے کا حق ہوگا یاد رہے کہ سعودی بجلی کمپنی نے وباب بہران کے باعث فیصلہ کیا ہے کہ بجلی کا بل ادا نہ کرنے کے صورت میں کنیکشن بہران کے دوران نہیں کٹا جائے گا اس حوالے سے کمپنی کا ٹوٹر اکاؤنٹ کے ذریعے یا ٹیلی فون نمبر نائن ٹو زیرو زیرو ون ون ڈبل زیرو پر رابطہ کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اوپیک پلس کا اجلاس فوری بلایا جائے سعودی عرب سعودی عرب نے وباب کے دوران تیل کی عالمی مارکیٹ میں استقام لانے کے لیے تیل پیدا کرنے والے ملکوں کی تنظیم کا فوری اجلاس طلب کرنے کے لیے کہا ہے عرب نیوز نے ایک سعودی عددار کے خوالے سے بتایا کہ اس سے قبل ہم نے اوپیک پلس کے گروپ میں معادے کی کوشش کی اور اس وقت اتفاق کے رائے نہیں ہو سکا عرب نیوز کے مطابق عددار نے کہا کہ اوپیک پلس کی جلاس کی دعوت صدر ٹرمپ اور امریکہ میں دوستوں کی درخواست پر دی گئی ہے اوپیک پلس کی میٹنگ آئیلان امریکی صدر اور سعودی ولی اہد کے درمیان اس معاملے پر ہونے والی ٹیل فیونک گفتگو کے بعد ہوا ہے سعودی ولی اہد سے گفتگو کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کی کہ وہ میری سعودی ولی اہد شہزادے محمد بن سلمان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے صدر پٹن سے بات کی اور مجھے توقع ہے کہ وہ تیل کی پیدوار دس میلین ڈالر تک کم کریں گے اور شاید اس سے بھی زیادہ اگر ایسا ہوا تو یہ تیل اور گیس کی سنت کے لیے زبردست ہوگا یہ کمی پندرہ بیلین تک ہو سکتی ہے یہ سب کے لیے اچھی خبر ہے خیال رہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تیل کی یومیا پیدواری صلحیت ایک کروڑ دس لاکھ بیرل سے بڑھ کر ایک کروڑ بیس لاکھ بیرل سے زیادہ ہو گئی ہے دنیا میں تیل کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو کے حکام اور سعودی وزیر برائے انرجی نے عرب نیوز کو بتایا کہ یکم اپریل کو ہم تیل کی پیدوار ایک کروڑ بیس لاکھ بیرل رہی تو ناظرین یہ تھی آج کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن لازمی دبائیں اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیانوں کا خیال رکھئیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ